مرکز سراتِ مستقیم کی دیواروں سے لے کر ایران کے یتیم خانوں تک جس کو بھی افضلیتِ صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے بارے میں ہمارے بیان کردہ اس موقف پر شک ہو تو انشاءاللہ امام احمد رضا بریلوی کی فکر کا جھنڈا وہاں جا کے لہرانا یہ ہمارا کام ہے حنان بن صدیر روایت کرتے ہیں کہتے ہیں سمیت جعفر ابن محمد میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک بندہ آیا اس نے کہا اخبرنیان نبی بکر و عمر تو حنان بن صدیر کہتے ہیں میں سن رہا تھا تو آپ نے اس موقع پر کیا جواب دیا آپ فرماتے ہیں تم ان دو ذاتوں کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے تو باقی لوگوں نے تو پتہ نہیں کب جنت میں جانا ہے یہ دونوں تو جنت کے پھل بھی کھا چکے ہیں جو جنت کے پھل بھی کھا چکے ہیں یہ ہے حسینیت ان ذاتوں کے بارے میں تم پوچھتے پھرتے ہو مجھ سے ان کے فیصلے تو ان کے بارے میں دیکھو کتنے یہ پیش قدم اور ایڈوانس ہیں باقی کی جنتیں کب پتہ نہیں کس نے کس نے جانا ہے یہ وہ ہیں کہ جو تو جنت کا پھل بھی کھا چکے ہیں اور ایک مقام پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر حفظ بن غیاس امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ریسرچ بورڈ کے اہم رکن آپ نے یہ روایت کیا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نسبتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پیرائے میں بھی بیان کر رہے تھے ادھر تو کبھی کہیں جد ہے میرے کبھی کہیں والد ہے میرے کبھی کہیں ڈبل والد ہے والدنی مرہ تین کبھی کہیں انہوں نے جنت کا پھل کھا بھی لیا ہے اور کبھی کہیں مجھے جتنا حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے قیامت کے دن فائدے پر یقین ہے اتنا ہی حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فائدے پر بھی مجھے یقین ہے اور یہاں فرمان کیا ہے اور یہ بھی سارا سند کے ساتھ ہے کیونکہ یہ جس نے لکھی ہے نا ان کی سپیشلائزیشنی سند ہے کہ بات ہی ساری سند کی ہے کتاب ہی اسما اور رجال کی ہے اور یہ میں پڑھ ایک سے رہا ہوں حوالے یہ کئی میں موجود ہیں اور سب لگائے ہوئے ہیں کام پورا تیار رکھا ہوا ہے کہ اگر کل ہی کسی کو الرجی ہو تو ہم انرجی اس کو فراہم کریں گے نشاء اللہ سنو کیا خوبصورت انداز ہے اب یہ نیا انداز ہے نسبت سدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کو بیان کرنے کا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جہاں بیٹے تھے ساتھ ہی اس طرح کا ستون تھا ظاہر ہے کہ پرانے زمانے کے ستون بھی بڑے بڑے ہوتے تھے آپ نے فرمایا ما یسرنی بی شفاعت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہازل امود و زہابہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ یہ سننے کا اتنا بڑا ستون لے لو اور نسبت ابی بکر دے دو کہتے ہیں میں اتنے ریٹ سے بھی نہیں دوں گا اتنی قیمتی ہے نسبت سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ساری اتم من سوار المسجد مسجد میں بیٹھے تھے اور ظاہر ہے کہ کرینے کیاس مسجد نبوی شریف ہے فرمایا اس مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لوگوں کو تو تولا تولا چھٹانک سونا بڑی بات ہے یہ سارا ستون کتنا سونا مجھے کوئی دے کر کہے کہ جو تمہیں نسبت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مجسر ہے وہ فروخت کر دو وہ مجھے دے دو کہا میں اس کے موں پہ ماروں گا وہ سونا نسبت صدیق اکبر کا مقام بلند ہے